بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے بہت مزے گی بنتی ہے اور بنانے بھی نہائیت آسان ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیڑھ کلو چکن ہے ایک پاو بری کٹا ہوا پیاز ہے ایک پاو ہمارے پاس دہی ہے گرم مسالہ ہے بلیک پیپر ہس بے ضرورت ہوگی دھنیا پاورڈر ہے نمک ہس بے ضرورت ہوگا لسن ادرک کا پیسٹا ہے ایک چمچ اور پانچ سے چھے عدد کٹی ہوئی ہمارے پاس سبز میرچ ہے سب سے پہلے پریشر کوکر میں میں نے آدھا لیٹر پانی شامل کیا ہے تو پیاز کو پریشر کوکر میں گلائیں گے اچھی طرح تاکہ یہ نرم ہو جائے تو یہ پیسٹ باندھے گا تو پھر اس کو کڑائی میں ڈیل لیں گے اور پھر ڈال کے ساتھ چکن کی بھنائی کریں گے تو پیاز کو میں نے پریشر کوکر میں شامل کر دیا جی تو اب اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ سٹیم دیں گے اچھی طرح تاکہ یہ جائے جائے اور پھر ملتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد تو آئیں ویورز پیاز ہمارے نرم ہو چکا تھا تو ہمارے کڑائی میں اس کو ڈیل لیں گے تو ساتھ ہی اب اس کے ہم چکن شامل کر دیں گے تو ایک تفاہ ہلانے کے بعد اچھی طرح اس کو اوپر سے ڈھاپ دیں گے تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے اور جو پیاز میں کسر تھوڑی سی رہ گئی ہے تو وہ بھی ساتھ اس کے حل ہو جائے تو ساتھ ہی اب میں اس کے شامل کروں گا لسن کا پیسٹ تاکہ وہ بھی ساتھ ہی اس کے حل ہو جائے گا اور چکن کی جو سمیل لینا وہ ختم ہو جائے گا بسم اللہ یہ رہ گی چکن کا کلٹ تبدیل ہو گیا ہے تین سے چار منٹ میں نے اس کو دم پہ رکھا ہوا ہے تو کوئی جو پیاز کا پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو جکا ہے تو اب ہم اس فرح ضرورت کوکنگ آئل شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحم submitting تو سبل میری شامل کریں گے مسالہ جا شامل کریں گے تو اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے نمک میں نے آپ کو بتانا بھول گیا میں نے پیاز میں ہی ایڈ کیا تھا اب دیکھیں گے اگر اس کی ضرورت ہوئی تو پھر مزید اس میں ہم ایڈ کریں گے سبل میرچو ہے نا وہ شامل کر دیں گے تو اب اس میں جائے گا جی جو کچھ نمک بچا ہوا تھا وہ شامل کریں گے دنیا پوڈر جائے گا بلیک پیپر ہم نے اس میں بالکل اینڈ پر شامل کرنی ہے گرمسالہ پوڈر جائے گا اچھی طرح اب اس کی بھنائی کروں گا میں پانچ سے ساتھ منٹ پر تیز آنج پر تو پھر باقی پروسس آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتا ہوں تو نمک میں نے چیک کی ہے کچھ کام ہے نمک ہافٹی سپون اس میں مزید ایڈ کریں گے اور مزید اس کی بھنائی کرتے جائیں گے اور پانچ سے ساتھ منٹ اس کی تیز آنج پر ہم بھنائی کریں گے تاکہ اس کا پانی خوچک ہو جائے اچھی طرح پیاز گل جائے گا بلکل جو بلکہ پیاز پیاز پہلے ہمارا ریڈی گل گیا ہے پھر بھی جو تھوڑی جیسی اس میں کسر تھی وہ بھی اچھی طرح گل جائے جا تو آئیں بھی بھر یہ دو ودہ کٹی ہے میرے پاس سبز میرچ ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اب اچھی طرح میں نے بنائی اس کی کارلی ہے تو بہت ماشاءاللہ زبودہ خوشبو آ رہی ہے ابھی جب بلک پیپر شامل کریں گے تو اس کی خوشبو اور بھی زیادہ آ رہی ہے ابھی میں اس میں دہی ایڈ کرنے لگا ہوں بسم اللہ ارز مانگا ہی یہ دیکھیں بلکل پھینٹا ہوا دہی ہونا چاہیے کڑائی میں شامل کرنے کے لیے تو ایک سو دو منٹ کے لیے اب اس کو اچھی طرح پھر اس کی بنائد کریں گے ساتھ بلاک پیور اب شامل کریں گے اور اس کو زیادہ دیر بھوننا نہیں آپ نے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو ہے نا وہ نہ خواب ہے بس دو منٹ کے لیے ہم اس کو جسٹ بھونیں گے تاکہ جو دہی ہے ہمارا چکرہ مکس ہو جائے اس میں تو اس ٹیج پہ ویور آ دوں دو منٹ کے بعد میں نے چولے کی آنچ بلکل سلو کر دیا ہے ہلکا سا دوبارہ سا اس میں میں نے گرم سالے کا اس کو ٹاچ دوں گا سب دھنیاں لگائیں گے اس کے اوپر تو اوپر سے ادھرک لگائیں گے کٹا ہوا بریٹ تو کٹا ہی ہماری جو آج بلک پیپر والی نا الحمدللہ وہ تیار ہے جی ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو ہلکا سا دھام دوں گا تو پھر آپ کے ساتھ سامنے اس کو ڈی شوٹ کریں گے جلے میورز الحمدللہ آج کی جو بلک پیپر والی چکن کڑا ہی تھی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت مزے گی بنی ہے بہت ضرورتس لک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستوں کے ساتھ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں مہربانی فرما کرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزدار اور نئی نئی ریسپیز کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو ایک نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس سمان میں رکھے جی اللہ حافظ